جان محمد جی اور نظر الدین جی اور جان محمد جی آئیں اور منوج گفتہ جی کا سواگت کرے ابی نظر کرے اور میں آپ سبی کو یہ بتانا چاہوں گا بڑی مسادت کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ آج کے سٹیگرام کے محفل قبوالی کے ہردیل عزیز مہمان خصوصی خاص مہمان آلنڈی اربین جی کھینچا صاحب کا آج یوم پیدائیش یعنی جنم دن بھی ہے انہوں نے ہیپی برڈے ان کو بولیے گا اور برڈے کے موقع پر انہوں نے انیس بھائی انیس بابوس انہیں 51 سو روپے کا پرسکار پردان کیا اور رونک جی پروین ان کو بھی 51 سو روپے کا پرسکار انہوں نے پردان کیا ہے اور ناچیز امن کو 11 سو روپے کا پرسکار اربین جی کھینچا صاحب کی اور سے پردان کیا گیا ہے انیس بابوس جی کو 51 سو روپے کا پرسکار اور رونک پروین میڈم کو 51 سو روپے اور ناچیز ایس امن کو 11 سو روپے کا پرسکار اربین جی کھینچا صاحب کی اور سے سپیشل یہ برڈے گفت ہاں جی شاہل لائے یہ کپیل جی اچھا بیٹھائی بھی تیار ہے کپیل جی کا گورم بڑا مستعد اور یہ شاہل لڑا ہی جا رہی ہے اربین جی کھینچا صاحب کی اور سے اور یہ سپیشل گفت میڈم رونک پروین کو مہنٹ کیا جا رہا ہے اربین کھینچا صاحب شری سیمنٹ آج کے سپرگرام کے چیپ گیسٹ اور ساتھی جے کے پروہ صاحب کا بینندہ نے سواگت ہوا ہے بہت بہت سواگت ہے ہمارے جے کے پروہ صاحب نرمیک سے سیمنٹ کے اور ہمارے نوجوان کمیٹی روبنگر چڑھا اٹھا کہ ہمارے صدر محترم لال محمد جی کو بھی مٹھے کھلائے جا رہی میلا سنیو جگ پپو جی کا تھا آپ بھی پہنچے کہ چنچل نہ دیا کہ دھاروں سے زندگانی ہو آپ کی اور پرنور ستاروں سے زندگانی ہو آپ کی اس کشی کے معاقے پر ہم سب کے دل کی یہی ہے دعا کہ معصوم معصوم بہاروں سے زندگانی ہو آپ کی میلا سہی ہو جائے گا ہمارے پپو جی کا تھا کبھی مو مٹھا کرائیں گے اور انیس جی کا سپیشل مو مٹھا کرائیں گے تو اروین جی کھیچا صاحب اس کے بعد مایکرو فون میں آپ کو سپرت کروں گا اس معاقے پر آپ کی عورت سے آپ کے دل کی آواز آپ کے جذبات جو ہے چند لفظوں کے ذریعے اب تک پہنچیں گے تو میں اروین جی کھیچا صاحب کو مایکرو فون دے رہا ہوں ایک بار ہیپی بلڈے بول دیجے گا ہیپی بلڈے بول دیجے گا ہیپی بلڈے 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 بول میرا کلا خانات ہے جی را سا نوجوان کمیٹی کے سبھی پتہ دیکاریوں کو بہت 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 دنیوات اور یہ بھومی اور یہ دھرتی سونا اگل رہی ہے ہم سبھی چاروں سیمنٹ پلانٹ بہت مشیش طور پر شری سیمنٹ کی طرف سے نرمیکس کی طرف سے آلٹر ٹیک سیمنٹ پلانٹ کی طرف سے اور امبو جا سیمنٹ پلانٹ کی طرف سے سبھی کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا آئے وے انیش بھائی اور پرمین جی دونوں کو بہت بہت دنیوات بہت اچھا سماع مانا اس جنین پر اس طرح کا پروگرام جو کئی پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آرہا ہے اس کو ہم سب لوگ اتنا آنند سے مجھے لیتے ہیں اور اس کا آنگ لفت بڑھاتے ہیں اس کے لئے میں نو جاؤن کمیٹی کے سبھی پتہ دیکاروں کا تہہے مل سے بہت بہت دنیوات پیشت کرنا چاہوں گا نواب چاچا جو سرکشک ہیں اس کمیٹی کے لال محمد جی جو ادھیکش ہے کمیٹی کے کوش ادھیکش ہیں اپنے پپو جی اور چاند محمد جی ان کو بھی پنے پنے بہت بہت دنیوات اور پولیس پشاشن جے جے آستہ سے گووین بھائی کل بھوشن جی اور سوریس جی اور ساون سے سید بھائی اور امین بھائی ان سبھی کا بہت بہت دنیوات شری سیمنٹ شری پریوار کی طرف سے آپ کو پنے ہمیں اتنا سممان دینے کے لیے آپ کو کوٹش کوٹش دنیوات بہت دنیوات پتہ رہے ان کا سواگت نواب چوچا اور سالم صاحب سواگت کریں گے اور دو شب دیس موقع پر جے کے پوروحی صاحب نرمیکس سیمنٹ سے جے کے پوروحی صاحب اس موقع پر دو شب دنیو شریمان کھیجے صاحب نے ویسے سب کچھ بتا دیا ہے جو ہمارے چاروں سیمنٹ پلانٹ ہے سری سیمنٹ چونکہ میں سری سیمنٹ کا پارٹ رہ چکا ہوں دس سال تک امبوجا سیمنٹ الٹر ٹیک سیمنٹ اور نیووکو نیمبول سیمنٹ پلانٹ آپ سب ہی کا بہت بہت دنیوات کرتی ہے اس کمیٹی کا دنیوات کرتی ہے جنہوں نے ہم کو سممان دیا ہے یہ چاروں سیمنٹ پلانٹ آج پاس کے ایریا میں کافی ڈیولومنٹ کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو پرتیکس روزگار ملا ہوا ہے آپ لوگوں کا پیار اسی طرح بنا رہے ہیں اس گھلام کی نے چار سترے لکھی وہ آپ کو پیش کرتا ہوں جو ہوئی تھی محمد پہ نازل جس کو پڑ کے ہوئے آمل فازل در پہ دینہ کے جب سے جھکاؤں ہو گئی خود بخود دل میں گا پل ہو گئی خود بخود دل میں داکھل جائے دینا شاہ بابا کیا بابا من مہن سر بہت بہت شکریہ من مہن لیتے ہیں آپ باقی جے جے چلو ٹھیک ہے جے میں شبدوں کی معدیم سے ایک بار سواگت کرنا چاہوں گا جیسا کہ ہمارے علاق محمد جی بتا رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں شرمان عربین جی چودری صاحب آج کس کاریق میں بیرازمان ہے بہت بہت ابینندن آپ کا پیتامبر کنسٹرکشن کپنی جیپور سے جناب سندیب جی مودھڑا شریک کارگو ٹرانسپورٹ بیاور سے جناب شانو جی گوجر سونو پارت بجری ٹھیکے دار کھانپور جالاوار جناب حریش بھائی ہر چندانی صاحب سیمرن فیشن بیاور جناب منیش جی خوب چندانی صاحب سانی پروپٹی ڈیلر بیاور اور جناب گووین جی اگروال صاحب سیمنٹ ٹرانسپورٹ کپنی بیاور جناب بٹو بھائی سرسپتی پرنٹ کریر بیاور جناب جسوانت سنگھ جی ٹھیکے دار بجری بیاور وراس جناب رامپرکاز جی بشنوی جناب جو کی نیل کنٹ ٹرانسپورٹ کپنی بانگڑ جناب اکبال بھائی راجدھانی انجیری ریڈنگ ورکس بیاور خاص جناب نورت جی سانکلا ساپ کے ایس انجیری ریڈنگ بیاور اور جناب امرچن جی بھاتی چیراغ کنسٹرکشن بیاور بیاور خاص اور جناب گوپال جی ایک سینٹر بیاور بابو سنگھ جی چوہان نوندری میندراتان بیاور جناب وکی کرپلانی شو اسٹور بیاور اور جناب بیجندر سنگھ جی روپورا جناب راجندر کمار جی اوستوال ساپ راجوسہ کانگریس کے جو نیتا ہے سماجے سیوی ہے بیاور جناب راجش شرما جی سماجے سیوی بیاور اور وکی جی کرپلانی شو اسٹور بیاور جناب گوین جی کمارت فروت بیاور جناب امجد بھائی رنگریز بھارت آرٹو سینٹر لامبیا جناب دینیش جی بھاتی ماما بیاور اور شرما گوپال جی بھاو بیاور جناب رامکشور جی چوہان ساپ پروپرٹی ڈیلر بیاور جناب جنیندر جی سنگل سماجے سیوی بیاور جناب بھانو جی شرما تلپٹی بیاور جناب یاسین خان ساپ نیو سٹار موبائل کالی پاٹیا اور ساتھی جناب سید بھائی ہندوستان کارگو بیاور جناب شری شری کمار جی ویجرانی فینسی سٹور بیاور جناب ناکھو جی لاکھو جی کٹھات اس کے جی سی بھی گیری جناب پروفیسر جلالو دین کٹھا ساپ جی سی کولیج بیاور اور ساتھی جناب منو جی چوہان ساپ کانگریشن جاتا بیاور جناب آریف بھائی بیایسائی روپ نگر ہاں سی چل رہا ہوں جناب مدن جی پربو سنگ جی شبھم جی اجمیر والے ان کا سواغت نیاب نواب چاچا کر رہا ہے شبھم جی کا سواغت جناب بھامر بہدور جی چیتا سرپنچ ککلانا اور مدن جی پربو سنگ جی تنوٹ رائی گروپ پربو پٹی ڈیلر بیاور اور ہمارے مہندر جی چوہان سرپنچ بر بھاکچن جی چوہان سا پربو پٹی ڈیلر بیاور بھامر بہدور جی چیتا سرپنچ ککلانا شرمان جی کا ذات سرپنچ لولوہ اور جناب نوین جی شریش موتبیاور اڈوکیٹ شببیر جی کا defin جناب گلاب سنگ جی راور سرپنچ پرتابگڑ جناب لکشمان سنگ جی جی بی جنب کالو جی شریبالا جی آتوموبائلز بیوار جنب مثلال جی تیواری گیری را جی دھرم کانٹا بیوار جنب جنندر جی سنگل پروفتی دیلر بیوار جنب کملیش جی یاداو شری بینائک روڈ لائنز بیوار جنب صحان دان جی نو درگر بیوار جنب مانک جی ساہو سبجمان دی پرتابنگر بیوار پرمیندر جی شربا ممتا ترانسپورت کمپنی بیوار جنب پنتو بھائی دشمیش تائرز بیوار جنب بھگوان رام جی وشنو ترانسپورت بیوار جنب مستان جی چیتا گرین تیلر ترانسپورت بیوار جنب ساجن بھائی کاتھات کاشیپورا ویا کارو جنب مہندر جی شریسالہ سر ارثموبرز بیوار جنب رائش خان ساب هاجی الی اسو سیاد بیوار جنب اریب بھائی روپنگر بیاور اور شنکر جی گوالا شریبا الہی روڈ لائنز بیاور جنب کسن جی هیڈا شریق کھشنا موٹر بال کیافور جنب بھینجان جی سین روپنگر بیاور جنب رائش خان اور جنب آشس çe BJEdش بیاور اور ہمارے شوکین جی انہیس جی عم روڈلائنز بیاور جنب دیبھی جی کھٹات کالی پاٹیا شوکین چچا روبنگر بیاور، آش اس کی 써گی جنب شرآ شراز خان Babu خان بیاور لائٹ تینٹ اور ایونٹ دیکوریشن لونوالا پونے مہراشتر اور منوج جین بڑھ جاتھیا موٹرز بیاور جناب اسلام بھائی ادھیاکش نویوک مندل کالی پاٹیا جناب شریف بھائی ادھیاکش سرشدری روب نگر جناب سیراس خان لالو بابو خان بیاور لائٹ اور جناب پابنج شرمہ شری سیمنٹ امیٹیت راس جناب شکرودین جی سلطان جی روب نگر بیاور چھوٹو جی کاٹھات کالی پاٹیا جناب مراد بھائی سوہاوہ جناب سلیم خان کالی پاٹیا جناب گوپال سنگ جی ٹھیکے دار شری سیمنٹ اور جناب پرشوتم دہت جی چکی والے بیاور اور جناب کشن جی ٹائر پیلیس بیاور بائی دیوے کسی کے رام چھوٹ گیا تو مافی چاہوں گا اور حمد دی کاٹھات سوڑپورا اور علی خان صاحب سرفنچ ڈیڑوانا رمیش جی یادو صاحب بیاور آزاد دی کاٹھات شانتی لائی سی والے آزاد دی کاٹھات سوہنپورا سوڑپورا والے پپو بھائی بھالا جی گرینائٹ اور کرشن کانجی سنگل سوان گنگا بیاور اور بھجوالے ہمارے شکیل بھائی جی ان کا سواگت جو ہے اب دوسرے فیض میں کریں گے ایک بار شروعات کی جائے واپس اکی تینکیو بہر مچ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا یہ موبائل جن کا بھی ہے لے جائیں ہاں سے موبائل کس کا یہ اور کوئی اگر نام چھوڑ گیا تو میں ماں پھر چاہوں گا جی شروعات کی جائیں گے ہاں جی یا خوب سب ہاں جی شروعات چھوڑ ہائلو تو پرہاڈ بھی آپ سے پرہاو تو آپ ہائلو ہائلو بہا ہائلو ہائلو میکرو فون ہائلو چیک ہائلو ہائلو چیک ہائلو مونیٹر سے لاؤٹ کیجئے ہائلو چیک ہائلو 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 آواز کو ذرا بڑھائی واہ ہائلو ہائلو چیک ہائلو 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 ہائلوں ہائلو ہائل موسیقی 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 اب میں محول کو ذرا چینج کر رہی ہوں غزلوں کی طرف آپ لوگوں کو لے کے چل رہی ہوں ایک حسین غزل پیش کریں اس سے پہلے چند اشار سماع فرمائیں ہلو 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 موسیقی 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 موسل بہضاب رہتے ہیں مگر یہ لوگ شگفتہ گلاب رہتے ہیں سرو پہ ان کے مسلح عذاب رہتے ہیں شیر سنیں مگر یہ لوگ شغفتہ گلاب رہتے ہیں اور تو آسمانوں کی ستاروں کی بات کرتا ہے تو آسمانوں کی ستاروں کی بات کرتا ہے چال ہاتھ میری گلی میں کئی آفتاب رہتے ہیں میری میری گلی میں کئی آفتاب رہتے ہیں جینے کی عزازت نہیں کیا بات ہے جینے کی عزازت نہیں مرنے نہیں دیتا جالیم کسی رستے سے سبرنے نہیں دیتا آئینہ دکھاتا ہے سبرنے نہیں دیتا چار میں سے دیکھیں گے اپنی آنکھوں میں مجھے ہوسن کی ساری خوبیاں خوبیاں کیا بات ہے آپ کا ادھر چین کھو گیا ادھر ان کا ارمان کھو گیا ان کے بیٹے کا نام ارمان ہے سات برس کا ہے میلے میں کھو گیا مل جائے گا آج کل کے بچے بڑے سیان ہیں موبائل کے زمانے کے چھوٹا ہے مل جائے گا سات سال کا بچہ ارمان اگر کسی بہتر مجھے گھومتا وہ مل رہا ہے تو جلدی جلدی آ جائیں ان کی آنکھوں میں پیار کا میکھانہ دکھائی دیتا ہے مجھے یہ آشق پرانہ دکھائی دیتا ہے وہ تو ہیں یہ چار میں سے دیکھیں گے سامین کبھی ہم بھی سمندر پر حکومت کر کے دیکھیں گے کبھی ہم بھی سمندر پر حکومت کر کے دیکھیں گے محبت کا مزہ کیا ہے محبت کر کے دیکھیں گے کبھی ہم بھی سمندر پر حکومت کر کے دیکھیں گے محبت کا مزا کیا ہے محبت کر کے دیکھیں گے کسی دن باوضو ہو کر محبت کے مسلے پر کسی معصوم چہرے کی تلاوت کر کے دیکھیں گے کسی معصوم چہرے کی تلاوت کر کے دیکھیں گے لیکن چار میں سے دیکھیں گے دل وہ بستی ہے جسے کوئی تمنہ نہ ملی راجو صاحب توجہ چاہوں گی یاکوب صاحب تمام سامن سے توجہو ان چار میں سے روپے دل وہ بستی ہے جسے کوئی تمنہ نہ ملی یہ وہ پنگھٹ ہے جسے کوئی بھی رادہ نہ ملی ایک ہی آگ میں تا عمر جلے ہم دونوں ہم کو یوسف نہ ملا ان کو زلیخہ نہ ملی ایک ہی آگ میں دل ہم دونوں ہم کو یوسف نہ ملا ان کو زلیخہ نہ ملی لیکن پیار نہ کرنا نہ کرنا یہ چار میں سے یوٹیوب پہ بڑے فیمیس ہیں ہمارے سنیں گے پیار نہ کرنا یاکوب صاحب توجہو نہ کرنا ٹھہہہہہہہہہہہہہہ filtration موسیقی موسیقی پیسے والوں سے بھی تہو جاؤں گی پیار نکر نا پیار میں ایسا ہوتا ہے پیار نہ کرنا پیار میں ایسا ہوتا ہے کیسا؟ ارے پہلے محبت باد میں دھوکا پیار نہ کرنا پیار میں ایسا ہوتا ہے پہلے محبت باد میں دھوکا ہوتا ہے پیار نہ کرنا پیار میں ایسا ہوتا ہے پہلے محبت باد میں دھوکا ہوتا ہے پیار نہ کرنا پیار میں ایسا ہوتا ہے پیار نہ کرنا پیار میں ایسا ہوتا ہے پہلے محبت بعد میں دھوکا ہوتا ہے لیکن یہ راہ سوہانی دن الویلا ہوتا ہے جب گھر میں محبوب اکیلا ہوتا ہے یہ راہ سوہانی دن الویلا ہوتا ہے لیکن بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوڑ جاتی ہے بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوڑ جاتی ہے چھتے محفوظ رہتی ہے حویلی ٹوڑ جاتی ہے ٹوڑ جاتی ہے لڑکپن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی اگوٹھی ہاتھ میں رہتی ہے مگنی ٹوڑ جاتی ہے لیکن جوانی میں اچھلنا کودھنا اچھا نہیں ہوتا جوانی میں اچھلنا کودھنا اچھا نہیں ہوتا کمار اپنی جگہ رہتی ہے ہڈک ٹوڑ جاتی ہے غزل کے مطلے پہ توجہ جاؤں گی سارے سمائن سے خاص توجہ جاؤں گی ہو گئے بدنام ہم پر ذرا آواز کو لاؤڈ کر دو بھائی ڈیوڑ جاتی ہے بڑھائی ہے موسیقی موسیقی لال محمد صاحب کن کا نام ہے میں لال محمد صاحب آپ سے توجہ جاؤں گی اور راجو شاہب اور یعقوب صاحب اور پپو کاٹھت جی کہاں ہیں میں خاص توجہ جاؤں گی تمام کمیٹی کے میمران سے سارے سمائی سے توجہ جو غزل کے مطلے پر توجہ جاؤں گی ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی غزل کی جتنے بھی شاکن حضراتیں خاص طور پر جاؤں گی مکمل مطلب دیکھیں گے اور جیسا کہ ہمارے امتیاز صاحب نے بتایا ہے کہ رونل جی آپ ایک بار آ کر دیکھیں یہاں بڑی اچھی غزلیں بھی سنی جاتی ہیں بڑا اچھا سنا جاتا ہے حالانکہ میں اس سے زیادہ ہی دیکھ رہی ہوں جتنا ہمارے امتیاز صاحب نے تعریف کی تھی اس علاقے کی اس سے زیادہ میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں غزل کے جتنے بھی شاکن حضرات ہیں مکمل مطلب دیکھیں گے ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی یہ محبت جان کی دشمن ہماری ہو گئی ہو گئے یہ محبت جان کی دشمن ہماری ہو گئی یہ محبت جان کی دشمن ہماری ہو گئی یہ محبت جان کی دشمن ہماری ہو گئی آج پھر گردشیں تقدیم پہ رونہ آیا آج پھر گردشیں تقدیر پہ رونہ آیا دل کی ہیلو آج پھر گردشیں تقدیر پہ رونہ آیا دل کی ٹوٹی ہوئی تصویر پہ رونہ آیا رونہ آیا کیا ہسی خواب محبت نے دکھائی تے ہمیں جب کھلی آنکھ تو تابیر پہ رونہ آیا لیکن لال محمد صاحب ہوں نظامیں وہ پاس ہے مر جانے دیجئے ہوں نظامیں راجو صاحب توجہو ہوں نظامیں وہ پاس ہے مر جانے دیجئے قسمت صور رہی ہے صور جانے دیجئے سارے جہاں کو ہم سے گلا ہے یہ ٹھیک ہے ہم کو بھی کچھ گلا ہے مگر جانے دیجئے ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی ہو گئے بدنام ہم پر پہرداری ہو گئی یہ محبت جانے کی دشمن ہماری ہو گئے یہ محبت جانے کی دشمن ہماری ہو گئے یہ محبت جانے کی دشمن ہماری ہو گئے پہلا شیر دیکھیں گے سامین کہ جیت پتھریلی زمین پر جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی کیسے جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی یہ محبت جانے کی دشمن ہماری ہو گئی میں سارے سمائے سے توجہ جاؤں گی شیر پہ تمام کمیٹی کے ممران سے بھی توجہ جاؤں گی اور یاکوب صاحب خاص توجہ ہوں گی جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی کیسے ایڑیوں کی ضرب سے ایک نہر جاری ہو گئی جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی جیت پتھریلی زمین پر بھی ہماری ہو گئی ہومی کو کم رکھیں ہیلو میں کی ذرا آواز کو بڑھائیں بھائی ہیلو ہیلو چیت ہیلو ہیلو چیت ہیلو ہیلو چیت ہیلو چار میں سے دیکھیں گے سامین بڑھا سمجھ رہا تھا برا وقت ٹل گیا بڑھا سمجھ رہا تھا برا وقت ٹل گیا بیٹا ہوا جوان تو گھر سے نکل گیا محنت میرے خدا کو بہت ہی عزیز ہے محنت میرے خدا کو بہت ہی عزیز ہے بچے نے پاؤں مارا تو زمزم نکل گیا محنت میرے خدا کو بہت ہی عزیز ہے بچے نے پاؤں مارا تو زمزم نکل گیا ہماری پیاس کا سہرہ میں یہ حل نکل آیا ہماری پیاس کا سہرہ میں یہ حل نکل آیا ذرا جنبش ہوئی تو ایڈیوں سے جل نکل آیا زمانہ کوششے کرتا ہے مٹانے کی مگر خدا مجھے ہر غام پر بچاتا ہے کسی کی ایڑیاں پانی نکال دیتی ہے کھلانے والا تو سہرہ میں گل کھلاتا ہے جیت پتھری لی زمین پر بھی ہماری ہو گئی جیت پتھری لی زمین پر بھی ہماری ہو گئی جیت پتھری لی زمین پر بھی ہماری ہو گئی یہ غزل کی پڑی دیر سے فرما اشاری ہے اس کے بعد انشاءاللہ جیت پتھری لی زمین پر بھی ہماری ہو گئی ایڑیوں کی ضرب سے ایک نہر جاری ہو گئی ایڑیوں کی ضرب سے ایک نہر جاری ہو گئی ایڑیوں کی ضرب سے ایک نہر جاری ہو گئی ایڑیوں کی ضرب سے ایک نہر جاری ہو گئی غزل کا بہت ہی پیارا شیر پیش کریں ہوں سامین حضار ہر ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے ایک بڑی آیت یہ ہم پر ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی ہے ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی یہ شیر پہ خاص توجہ جاؤں گی لال محمد صاحب سارے سمائے سے توجہو ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی راجو صاحب لادلی بیٹی جواں لادلی بیٹی جواں جب سے ہماری ہو گئی ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی ذرا توجہ دیں سامین رشتوں میں دیوار یہ دولت ہو گئی رشتوں میں دیوار یہ دولت ہو گئی تو تو میں میں شکوے شکایت ہو گئی ہو گئی نا بیس برس تک جو دل کے نزدیک رہی پل بھر میں دہلی سے رخصت ہو گئی سامین حضرات بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہمارے نبی نے بھی بیٹیوں سے بہت ہی پیار کیا ہے چونکہ ان کے قدموں سے گھر میں رونک ہے بیٹیاں کیا ہیں توجہ جاؤں گی ان کے قدموں سے گھر میں رونک ہے ان کے آہر سے گھر سوہانا ہے مت انہیں دیکھئے ہکارت سے بیٹیاں قیمتی خزانہ ہیں جنہیں دیکھئے ہکارت سے بیٹیاں قیمتی خزانہ ہیں چونکہ زمانے بھر میں بڑھ ہی گھر کی شان بیٹی سے مہٹتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے وہ چاہے لوٹ لے اس کو لوٹا دی اس کی مرضی ہے ہم اس کے نام اپنے دل کی دولت کر کے دیکھیں گے ہے کیسا درد اپنوں کے بچھڑنے کا وحید یہ اپنی لادلی بیٹی کو رخصت کر کے دیکھیں گے ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی ایک بڑی آیت یہ ہم پر ذمہ داری ہو گئی لادلی بیٹی جوا جب سے ہماری ہو گئی ساکنی بیٹی جوا جب سے ہماری ہو گئی ساکنی بیٹی جوا جب سے ہماری ہو گئی اور وقت کیا کھیلکتے ہوئے آخری شیر دیکھیں گے بڑی در سے فرمائش آری ہے میری یوٹیوب کی غزل کی آخری شیر دیکھیں گے کی تھی جن کی پرورش کی تھی جن کی پرورش غیروں کے برتن ماج کر کی تھی جن کی پرورش غیروں کے برتن ماج کر کی تھی جن کی پرورش غیروں کے برتن ماج کر کی تھی جن کی پرورش غیروں کے برتن ماج کر کی تھی جن کی پرورش غیروں کے برتن ماج کر اب وہ پوڑھی ماں انہی اب وہ پوڑھی ماں انہی بیٹوں پہ بھاری ہو گئی اب وہ پوڑھی ماں انہی بیٹوں پہ بھاری ہو گئی اب وہ پوڑھی ماں انہی بیٹوں پہ بھاری ہو گئی پہرے داری ہو گئی پہرے داری ہو گئی جس غزل کی بڑی دیر سے فرمائی شاری ہے وہ غزل پیش کری ہوں خاصتہ مجھے جاؤں گی موسیقی 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 لیکن او دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا اب میں اس دل کو کیا سمجھاؤں یہ مجھ کو بتلاتا جا آج کے بعد پھر نہیں ہوگی آج کے بعد پھر نہیں ہوگی یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی ایسے بادل ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے ایسے بارسات پھر نہیں ہوگی اس لئے غزل کے مطلبے پہ توجہ جاؤں گی کمیٹی کی فرمائش توجہ میرے محبوب جی سے دن سر اٹھے ہو تمہا میرے محبوب جی سے دن سر اٹھے ہو تمہا بے مزا ہو کے یہ دھگی رہ گئی بے مزا ہو کے 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 دھگی رہ گئی توجہ جاؤں گی میں امن جی سے بھی توجہ جاؤں گی ماشاء اللہ بڑی اچھی شیر و شیریہ آپ کرتے ہیں مجھے بہت پسند آیا اس گزل کے مطلبے پہ توجہ جاؤں گی تمہاں سامن سے کمیٹی والوں سے بھی توجہ میرے محبوب جی سے دھگی سر اٹھے ہو تمہا بے مزا ہو کے یہ دھگی رہ گئی بے مزا ہو کے دھگی رہ گئی بے مزا ہو کے دھگی رہ گئی راجو صاحب دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی یاکوب صاحب آپ سے بھی توجہ ہو سرہ شیر پہ توجہ دیں دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی اور چیز اچھی ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی دل کے بازار میں لٹنے کا غم نہیں مجھ کو پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی میرے محبوب جی سے دھگی سی روٹھے ہو تمہا بے مزا ہو کے یہ دھگی رہ گئی بے مزا ہو کے یہ دھگی رہ گئی میرے محبوب جی سے دھگی سی روٹھے ہو تم سی روٹھے ہو تمہا مجھ کو بتلاو اس پہ روٹھے ہو تمہا سی روٹھے ہو تمہا بے محبوب جی سے دھگی 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 کیا میرے پیار میں کچھ 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 بہت بہت شوزار ہوں پہ پناہ رکھوں سے نوازیں ہیں سرا نوازی کا بہت شکریہ ایک ابحاغن کہتی ہے شکریہ کہنوں میں ایک سہاغن کہتی ہے اس کا شہر پردیس کو جا رہا ہے اکثر لوگ کمانے جاتے ہیں شہر کا خیال دیکھیں گے کہ ہٹو ہٹو کاندھے سے آنسو پوچھ جالو ہٹو کاندھے سے آنسو پوچھ جالو وہ دیکھو ریل گاڑی آ رہی ہے میں تم کو چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا غریبی مجھ کو لے کر جا رہی ہے لیکن اپنی تقدیر کے ہاتھوں کا کھلونا ہے ہم مجھ کو پردیس میں لائی ہے مقدر اپنا کسی پردیسی سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہے یاد کرتا ہے پردیس میں جب وہ گھر اپنا یاد کرتا ہے پردیس میں جب وہ گھر اپنا پھر ایک پردیسی کہتا ہے کہ چھٹیاں چھٹیاں گھر پہ پیتا کر جب جانے لگتا ہوں چھٹیاں گھر پہ پتا کر جب جانے لگتا ہوں تو غم کی شدہ سے کلیجہ میرا پھڑ جاتا ہے سامنے ہو کر کے کھڑی روتی ہے بیوی میری میرا بچہ میرے کلیجے سلی پھڑ جاتا ہے اسی درد کو ایک سوہاگن بیان کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے سواجو مسکرہ کر مجھے چھو لکھے چل دیئے مسکرہ کر مجھے چھو لکھے چل دیئے ان کی سورت کو میندے خطی رہ گئی ان کی دورت کو میندے خطی رہ گئی ان کی دورت کو میندے خطی رہ گئی مسکرہ کر مجھے چھو لکھے چل دیئے ان کی سورت کو میندے خطی رہ گئی چار بطیا بھی ساجن سکر نہ سکی چار بطیا بھی ساجن سکر نہ سکی چار بطیا بھی ساجن سکر نہ سکی آگ دل میں لگی کی ل 애�گی رہ گئی چار بطیاں یہ شہر پہ خاص توجہ جاؤں گی بڑا ہی پیارا شہر توجہ تخت شاہی پر کی تیرا نیوالے بتا تخت شاہی پر کی تیرا نیوالے بتا کیا نہیں دیکھا انجام کارون کا کیا نہیں دیکھا انجام کارون کا تمام سامین سے توجہ جاؤں گی کمیٹی کے میمران سے بھی توجہ شوق کی آنکھ کو لفظوں سے بجھا لیتے ہیں شوق کی آنکھ کو لفظوں سے بجھا لیتے ہیں ہم غزل گاتے ہیں محفل کے دعا لیتے ہیں اور ایک ایمارت جو بنائی ہے تو مگرور نہ بن آشیانے تو پرندے بھی بنا لیتے ہیں تخت شاہی پر کی تیرا نیوالے بتا مر کے دنیا سے وہ ہاتھ خالی گیا مر کے دنیا سے وہ ہاتھ خالی گیا ساری دولت دھری کی ساری دولت دھری کی نری رے گئی ساری دولت دھری کی نری رے گئی ساری دولت دھری کی نری رے گئی شاہی پہے گئی شاہی پہے گئی شاہی پہے گئی بہت خοι آ 거 پیٹھ پروار دھوکے سے جو کر گیا وہ میرا دوست تھا کوئی دشمن تھا وہ میرا دوست تھا کوئی دشمن تھا وہ میرا دوست تھا کوئی درمر نہ تھا میں سر آپ سے بھی توجہ جاؤں گی یہ شیر پہ کیا نام ہے آپ کا اوم پرکاش جی یہ شیر پہ آپ سے توجہ جاؤں گی پیٹھ پروار دھوکے سے جو کر گیا وہ میرا دوست تھا کوئی دشمن نہ تھا اوم پرکا جی کوئی کیسے کسی پر بھروسہ کرے کوئی کیسے کسی پر بھروسہ کرے کوئی کیسے کسی پر بھروسہ کرے آج کل نام کی تو ستی رہ گئی 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 آم پرکا جی میں نے آپ کا نام لیا ذرا ریسپونز دیں آپ تو وہ جو چاہوں گی کیا ستم دوستوں نے ڈھایا ہے کیا ستم دوستوں نے ڈھایا ہے خود ہسے ہیں مجھے رولایا ہے زہر اغلا اسی نے کاشف دودھ جی صاحب کو پلایا ہے زہر اغلا اسی نے کاشف دودھ جی صاحب کو پلایا ہے ہمارا گھر جلا ہے روشنی سے ہمارا گھر جلا ہے روشنی سے کبھی کھائے نہ دھوکے دشمنی سے نہ دشمن سے کوئی نقصان پہنچا مگر لٹھتے رہے ہم تو دوستی سے کوئی کیسے کسی پر بھروسہ کرے کوئی کیسے کسی پر بھروسہ کرے کوئی کیسے کسی پر بھروسہ کرے آج کل نام کی تو ستی رہ گئی آج کل نام کی تو ستی رہ گئی اور آخری شعر غزل کا پیش کریں ہوں یہ شعر مجھے بہت پسند ہے امید کرتی ہوں آپ سبھی حضاد کو پسند آئے گا آخری شعر دیکھیں گے جس کو نفرت کے شولوں میں پھیکا گیا لوٹ کر وہ نہیں آ جتک آ سکا جس کو نفرت کے شولوں میں پھیکا گیا لوٹ کر وہ نہیں آ جتک آ سکا بوڑھی ماں اپنے نورے نظر کے لیے بوڑھی ماں اپنے نورے نظر کے لیے عمر بھر راستہ دے ہتی رہ گئی بوڑھی ماں اپنے نورے نظر کے لیے عمر بھر راستہ دیکھتی رہ گئی بے وفا لوگوں سو میدے وفا مت رکھنا دیکھو لڑ جاؤ کی دروازہ کھلا مت رکھنا تم کو جنت میں ہی جانے کی تمنا ہے اگر اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدہ مت رکھنا اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدہ مت رکھنا شعر اگر پسند آ جائے تو تعلیو کی طلبگار ہوں چھپ کے تنہائی میں رونی کی ضرورت کیا ہے پہلے شعر سنیں چھپ کے تنہائی میں رونی کی ضرورت کیا ہے اب سمجھ میں تیری آیت کے محبت کیا ہے بیٹا کہلانے کے لائق نہیں وہ بیٹا ماں سے پوچھے تیرے دودھ کی قیمت کیا ہے ماں سے پوچھے تیرے دودھ کی قیمت کیا ہے کیا ماں کا مرتبہ ہے یہ آمنہ سے پوچھئے کیا ماں کا مرتبہ ہے یہ آمنہ سے پوچھئے سرکار کی خدمت حلیمہ سے پوچھئے کیسے کیا ہے پرورش دو دو امام کی ہے پوچھنا تو فاطمہ زہرہ سے پوچھئے لیکن اوچھی عظمت ہے اوچھی چاہت ہے ماں کا مرتبہ کیا ہے اوچھی عظمت ہے اوچھی چاہت ہے تیرے گھر میں خدا کی رحمت ہے ماں کی خدمت بھی ایک عبادت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کوئی بھی شہ مجھے آکے دکھا نہیں سکتی میرے وجود کو یہ دنیا مٹا نہیں سکتی درود پڑھ کے میری ماں نے دم کیا ہے مجھے کوئی بلا میرے نزدیک آ نہیں سکتی واہ آمان جی چار بیٹے میں بھی دے رہا ہوں کہنا ہے کہ جن کے بیٹے نہیں وہ باپ روتے ہیں جن کے بیٹے نہیں وہ باپ روتے ہیں اور جن کے دو چار بیٹے ہیں وہ اپنے آپ روتے ہیں جن کے دو چار بیٹے ہیں وہ اپنے آپ روتے ہیں لیکن انا کا پیر خود ہی کارتا ہے انا کا پیر خود ہی کارتا ہے اس پاس یہ خوٹانی چھاڑتا ہے جس کو کرنی چاہیے ماں باپ کی خدمت وہ بیبی کا تلبے چھاڑتا ہے بیبی کا تلبے چھاڑتا ہے بیبی کا تلبے چھاڑتا ہے لیکن کہنا ہے کہ باپ سے بد کلام کرتا ہے باپ سے بد کلام کرتا ہے باپ سے بد کلام کرتا ہے اور سسور کو سلام کرتا ہے اور ماں کو دیتا ہے گالیاں بیٹا باپ سے بد کلام کرتا ہے اور سسور کو سلام کرتا ہے اور ماں کو دیتا ہے گالیاں بیٹا تکیسوسرال میں ساس کا بڑا احترام کرتا ہے سالہ سالی کے لیے لا کے کھلونے دینا سالہ سالی کے لیے لا کے کھلونے دینا چھوٹا بھائی اگر روتا ہے تو رونے دینا بڑی ہے چٹھائی پڑ بھی سولے گی اور ساس آجائے تو مکمل کے بچھونے دینا سامین ایک بیٹا ایسا بھی ہے جواہ ہو کر بھی آدھی رات تک رکشہ چلایا ہے ایک بیٹا ایسا بھی ہے جواہ ہو کر بھی آدھی رات تک رکشہ چلایا ہے جہاں تک ہو سکا دودھ کا کرزہ چکایا ہے ہزاروں جنتے قربان اس مزدور بیٹے پر جس نے اس گریبی میں بھی ماں کو حج کرایا ہے لیکن سونی پڑی ہے منزلیں رستہ اداس ہے جب سے گئے ہو دل کا یہ کمرہ اداس ہے دو بج چکے ہیں رات کے بیٹا ہے لاپتا اس واسطے اس بوڑھی ماں کا چہرہ اداس ہے گوڑھی ماں اپنے نورے نظر کے لیے گوڑھی ماں اپنے نورے نظر کے لیے گوڑھی ماں اپنے نورے نظر کے لیے عمر بھر راستہ دے خدیر عمر بھر راستہ دے خدیر گئی عمر بھر راستہ دے خدیر گئی کیا میرے پیار میں پوچھ کمی رہ گئی بے مزا ہو کے یہ زندہ دگی رہ گئی کیا میرے پیار میں پوچھ کمی رہ گئی عمر بھر راستہ دے خدیر علیہ